موسیقی یہ سر فورٹ بنوایا تھا شہر شاہ سوری نے ففٹین فورٹی بان میں اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا یہ والا جو سر فورٹ بنا گیا یہ میں اس گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے گکھڑے قوم گزری ہے بہت بہادر اور جنگ جو قوم جن کو آگل ہم راجہ صاحب یا قیانی صاحب کہتے ہیں ایکچلی سر وہ جو لوگ تھے مغلوں کے وفادار اور شہر شاہ سوری کے سخت مخالف تھے جب اس فورٹ کی سنگے بنیاد رکھی گئی تو ساتھ ساتھ جنگ بھی جاری رہی ساتھ ساتھ یہ فورٹ بھی بنتا رہا ٹوٹل جو یہ والا فورٹ ہے نا ٹوٹل فور کلومیٹر ہے اور ٹویلف اس کے گیڈ ہیں پورے شیع میں سے نمبر ون پر آ رہا ہے شہر شاہ سوری کا جو سر اپنے تعلق تھا ہوانستان سے بیلان کرتا تھا پختون تھا حیرات اور کندیار کا درمیانی علاقہ سور کا رہنے والا ایکچری سر یہ ایک مغل فوج میں صفحی بیرتی ہوا تھا اس کا جو اوریجنل نیم تھا جو گھر والوں نے رکھا تھا فرید خان اصل جو اس کا نام ہے ایک دفعہ اپنے آقا کے ساتھ شکار کھیلنے کے دیئے گیا تو دورانے شکار اس کے آقا پر شیع نے حملہ کر دیا تو سر فرید خان نے بڑی پھرتی میں سے میان میں سے تلوار نکال لی اور شیع کو علاقہ کر دیا پھر بادشاہ سلامت پوش وکر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد فرید خان کے نام سے نہیں پکارا جائے گا شیع شاہ کا لقب اس کو ملا اور شیع شاہ سوری کا جو دورے پیریڈ گزر ہیں توٹلی only five year توٹل جو اس کا اقتدار ہے یہ فورٹ جو بنا گیا ایکچلی یہ والا جو فورٹ جس کی طرف ہمارے ہیں اس کا نام ہے انر کوٹ جو مین سٹیڈل ایریا روائل فیملی کے لیے یہ والا گیڈ ہے سر اس دور میں ابھی تو اس گیڈ پر کام ہو رہا ہے جو مین انٹرسٹی نا روائل فیملی کے لیے یہ والا گیڈ یوز ہوا کرتا تھا ویسے تو یہ باہر ایک بزرگ ہیں بزرگوں کی قبر مبارک ہے تاریخ ان کے مطلق یہ لکھی گئی ہے کہ جب یہ فورٹ بننا شروع ہوا تھا تو آپ سرکار فیسبیل اللہ فوج کو پانی پلاتے تھے اور کوئی عجرت وارہ نہیں لیا کرتے تھے دوسرا یہ مین انٹرسٹ میں چلا دوسری سیار سے اندر سے گمہا کر بھی آپ کو لے کر جا رہا ہوں ابھی تو گیڑ لگا اس وجہ سے بند ہے اور یہ والا جو اس کا نام سر انر کوٹ ہے جو شیر شاہ سوری کے آرڈر سے بنا گیا تھا یہ والا اس کا جو بیگ سیار پر آپ کو فورٹ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے آوٹر کوٹ وہ فارس سولجر کے لیے بنا گیا ہے فورٹ بنا گیا ہے ٹوٹلی سٹون ہے پتھر کا بنا گیا ہے ایکچلی یہ والا جو فورٹ بنا گیا ہے گلکل پہاڑ کی چوٹی پر بنا گیا ہے اس کے دونوں سیڈوں پر ریور چاہ رہے ہیں ریور گہان کے نام سے یہ دیکھیں نا جو سامنے فرینڈ پر سٹون لگا گیا ہے ستھرا سیڈوں پر دیکھیں اس میں تھوڑا سا مٹریئر جوز ہے لیکن یہ کتنا دیکھنے والی سر یہ بات ہے کہ اس دور میں کوئی مشینری ویرہ نہیں تھی جتنا بھی یہ کام کیا گیا ہاتھوں سے تراشا گیا اور اس فورٹ پر جو مٹریئر جوز ہوا ہے سر چونہ مٹی اور اس دور کے ایک مسالہ تھا بدر اور دال ماش کا پانی اس فورٹ میں استعمال ہوا ہے جب یہ فورٹ کمپلیٹ ہوا تھا تو اس وقت اس کا جو کلر تھا نا بلکل وائٹ کلر کا تھا تقریبا پانچ سو سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے سر یہ ساری چیزیں ویرہا اوریجنل ہے آگے جو دوسرا حصہ ہے اس کے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں سر یہ سیڈوں دھنوں جو گارڈ گارڈ ہوا رہا یہاں تائنات کیا جاتا تھا اور شیرشاہ سوری کے مطلب جو اس کا تحریک بتا رہی آیا چند گھلٹے یہاں اس نے اسٹے کیا آرڈر دے کر آگے انڈیا کی طرف چلا گیا وہاں اس نے ایک علاہتہ کیا تھا جس کا نام تھا کلنجر فورٹ کلا وہاں جو ایک شیرشاہ سوری تھا ایک برودی سوری سے ٹکرا کر مارا گیا تھا اور شیرشاہ سوری کا جو مقورہ ہے انڈیا میں صوبہ بہار جگہ کا نام اس اسلام وہاں وہ دفن ہے پھر اس کے بعد اس کے بڑے بٹے سلیم شاہ سوری نے اس فورٹ کو کمپلیٹ کیا تھا یہ سامنے سے گیٹ دیکھ رہے ہیں ہیں سا یہ جو آرچ وارہ بنے گئے ہیں نا یہ سامنے سے نظر ہے یہاں گاڑ وارہ کھڑے ان میں کے لیے جگہ ویلکم کے لیے جیسے بادہ بام الازرہ خوش یار بادشاہ اسلام و تشریخ لاری یا ملکال یہاں سے داربان آواز لگایا کرتے تھے اور یہ والا سامنے والا فرنٹ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا جب شیرشاہ سوری کی دیتھ ہوئی تو مغلم پر ہمائیوں بادشاہیہ تو سب سے پہلے اس نے اس گیٹ کو ڈیمالش کیا تھا یہ جو سینٹر والا پیس ہے نا یہ دوبارہ سر بننا گیا ہے اور سیڈنے والا دیکھ رہے ہیں اس کی اوریجنل ہے کیونکہ شیرشاہ سوری اور ہمائیوں کی پرامنی دشمنی بھی چوسہ کے مقام پر کنوج کے مقام پر دونوں سے ہمائی شکاس کھا گیا تھا وہاں ایران کی طرف باگ گیا تھا جب اس کو خبر ملی کہ شیرشاہ سوری کی دیتھ ہوئی دوبارہ اس فورٹ پر وہ قابض ہوا تھا پھر یہ والا جو گیٹ ہے کہ انجیوز ہماریہ لیفن فونڈیشن نے یہ نیا بنوایا تھا اور سن دو آزار تین میں اس گیٹھ کا جو افتتہ صدر پریز میں شرف صاحب نے کیا سر یہ سامنے والا جو فرنٹ عصہ جس کا آپ کو میں نے ویزر کرایا نا تاریخ اس کے انطلق یہ بتا رہی ہے کہ اس دور میں یہ والا جو حصہ تھا شیرشاہ سوری کا کوٹ ایریا کلواتا تھا کوٹ میں نے ڈالک وہ ٹاپ پر ایک چبوترا صاحب کو نظر آ رہا ہے نصر وہاں اس کا جھج بیٹھتا تھا نیچے یہ جتنی اوپن جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں ساری عوام بیٹھا کرتی تھی اس دور میں جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اسی جگہ سے دیا جاتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی جائے ساہبان اوپر بیٹھتے تو نیچے آواز کا کیا کنسٹ تھا اصل میں یہ بات ہے کہ اس وقت باہی مشینری اپنے بجلی ویرہ کا ناموں نشان نہیں ہوا کرتا تھا جب جائے سہبان کوئی بھی بات کرتے ساتھ ان کے ہاکر ہوتے تھے ہاکر آپ سمتے ہیں جو دوبارہ آواز روپیٹ کر بلند کر کے نتا پوری عوام تک آواز سنائی دیتی تھی یہ والا اس کا نام ہے اے آپ نے شیرشاہ سوری کا کوٹ ایریا یہ بینک سیڈ پر آپ اوٹ دیکھ رہے ہیں ہے اس کا نام ہے آوٹر کوٹ یہ فارس سولجر کے لیے بنا گیا جب شیرشاہ سوری کی دہت ہوئی تو بعد میں اس کے بڑے بیٹے سلیم شاہ سوری نے اس کو کمپلیٹ کیا ان کو کہتے ہیں جناب ویپن سٹور روم یہ پورے فورٹ میں سیونٹی فائف روم بنے گئے ہیں مختلف جگہوں پر اس وقت کا جو جدین ترین اصلہ یہ تھا کہ تلوار تیر نیزہ اور منجنی کیے اندر بھی آج ہی آپ نے اندر سے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی چھت کی ٹریکشن دیکھنی ہے کسی جگہ پر سریعہ نہیں لگا گیا ٹوٹلی سٹون ہے جو فاردر لوگ آتے ہیں یہی چیزیں دیکھتے ہیں یہ سیٹوں پر گاڑ برا کھڑے ہونے کے لیے جگہ محفوظ بنی گئی ہے نیکس اس کے بعد آپ کو اس کی اوپر لے کر جا رہے ہیں اوپر سے اس کی اوٹ سیڈ کا ویو دکھائیں گے جس پر یہ فورٹ بنا گیا ہے ایکشنی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ پہاڑ کے اوپر فورٹ بنا گیا ہے نیکس پہاڑ موسیقی ایک اوپر مٹریل بیاری یوز ہوئے اس دور کا جو نام مٹی اور اس دور کا ایک مسالہ تھا بدر جیسے آئی کل سیمڈ یوز ہو رہے ہیں مسالے کا نام بدر یہ جو دیوار ہے پچیس سے تیس فور تک وال اس کی چوڑ آئی ہے اس وجہ سے اس کی بنیادے بھارا نہیں رکھی گا جو ہے نا راستے جو ایک تو یہ اوپر جتنی نششتیں لگی گئیں ہیں نا ادھر فوج ویرہ اوپر کھڑا ہوا کرتی تھی نا اور یہ جو نیچے ٹنر چارے ہیں نا سیکرٹ ویرہ انڈرگرونڈ راستے ہیں اگر جنگز ویرہ زیادہ لگتی تھی نا تو ان کے وزیر یا مشیر ویرہ جو بھی ہوتے تھے نا انڈرگرونڈ راستوں سے اپنے اپنے اٹھکانوں پر لے کر جاتے تھے یہ جو ٹنر ہے فور کلو میٹر کی بانڈیز وال پر پھیلے گئے ہیں ابھی تو گورنمنٹ والوں نے زیادہ لک اپ یہ جو آرچ ویرہ بنے گی انسار اس دور میں فیر کے گارڈ کی جپٹی ہوتی تھی باہر دشمن کو دیکھنے کے لیے اگر وہاں سے کوئی دشمن حملہ کرتا نیچے جب دیوار کے ساتھ لگتے تھے نا تو سیڑھیوں کے مدد سے اوپر آ جاتے تھے یا رسہ ڈالا اوپر آ گیا تو اوپر والے بھی اٹینشن ہوا کرتے تھے وہ بھی فوجی تھے چکنے تھے ادھر آ کر بھائی سے ہارٹ وارٹر تھو دشمنہ گرہ جاتا تھا گرم پانی یا گرم آئل جہاں سے کینن جو پتھر والی مندوق ہے وہ استعمال ہوا کرتی تھی جہاں سے ایروش تیر ویرہ استعمال کیا جاتے تھے اس وقت یہ نشت تھے اس کو کہتے ہیں فنسی گارٹ مجرم کو سزا ویرہ جو دی جاتی تھی نا یہ بھول سا صاحب اوپر کہاں دے ہوئی ہے اوپر اس کے سینٹر میں لوگی گھنڈے لگے تھے گھنڈے میں رسان ٹالاترو اس کے نیچے بھی بھائی آتی بھائی جیسے یہ شراحات کی نظر آ رہا ہے نا ایسے نیچے ایک اور سراح تھا ابھی گھنڈے نے اس کو بند کر دیا ہے وان فیفٹی فٹ دیپ تھا جیسا جب اس کی دیتھ ہو جائے دیتھ بار دیتھ سے باہر نکالا کر رہے تھے ابھی اس کے ٹاپ اوپر آپ کو لے کر ابھی سارے آمین نیچڈیس جہا پر جگہ پر جا رہے ہیں یہ سامنے رانی کا محل آ رہا ہے اس میں تاریخ کے مطلب یہ لکھا گیا کہ بہت بڑی بیلڈنگ تھی وقت کے لیہا سے مسمار ہو چکے سے اصل میں رانی کا محل تو عوام نے زیادہ دیا ہے اصل میں جو اس کا اوریجنل نیم تھا وہ ایک مان سنگھ کی بیوہ بیند تھی شری رو مطی کماری اس کی ریاشگاہ ہے اس کے نیچے بھی کمرے بنے گئے ہیں اوپر تو وہ خود ریاش پذیر تھی رہتی تھی نیچے کنیزیں غیرہ بھی اس کی رہتی تھی تو جب یہ بیوہ ہوئی مان سنگھ کی بیند جب بیوہ ہوئی تو پھر مان سنگھ کے ساتھ ہی ساری زندگی اس نے مان سنگھ کے ساتھ دیا ہے مان سنگھ کے ساتھ دیا ہے مان سنگھ کے ساتھ دیا ہے